السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ دعا کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہے اور عباد رہے تو میں ہانیا فیشن اینڈ ڈیزائننگ میں آپ کے لئے عید کلیکشن پہ میندی کے ڈیزائن لے کے آئی ہوں جو کہ سیمپل بھی ہیں اور بھرے ہوئے بھی ہیں بریڈل ڈیزائن نہیں ہیں بلکل بھی اور یہ سب عید کے ڈیزائن ہیں جو کہ عید پہ بنایا جاتے ہیں ہر ڈیزائن ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہے بیل والے ڈیزائن بھی اس میں ہیں تو سادے سیمپل ڈیزائن بھی اس میں ہیں انگلیوں پہ لگانے والے ڈیزائن بھی ہیں تو اس پہ جو ہے وہ بلیا والے ڈیزائن بھی ہیں تو ویورز ہاتھوں پہ میندی جو ہے وہ بھی عورت کا شنگار ہوتی ہے اور بہت خوبصورت لگتی ہے سوہاگنیں بھی لگاتی ہیں ہماری بچیاں بھی لگاتی ہیں تو یہ جیسے ایک سوہاگ کی نشانی بھی سمجھی جاتی ہے تو ایک بڑی خوشی کی علامت سمجھی جاتی ہے شادی پہ اس ایونٹ کو تو بہت ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے ہر اس کے اندر ڈزائن منفرد اور بہت خوبصورت اور پیارہ آپ کے لئے ڈالا گیا ہے تاکہ آپ عید پہ اس کا سمکشمہ نہ ہو کہ ہم میندی کا کونسا ڈزائن بنائیں تو ہماری اس ویڈیو کو آپ سارا مکمل دیکھیں اور آپ کو ہر قسم کا ڈزائن اس کے اندر ملے گا آپ میندی کس ڈزائن کے لگوانا چاہتی ہیں ہاتھوں کے فرنٹ سائیڈ پہ کونسا ڈزائن بنوانا چاہتی ہیں بھرے ہوئے ہاتھوں والا بنانا چاہتی ہیں یا آپ ہاتھوں کی بیک سائیڈ پہ کونسا ڈزائن بنوانا چاہتی ہیں بھرے ہوئے ہاتھوں کے بغیر ہلکی سی بیل بنوانا چاہتی ہیں جو کہ ہاتھوں کی بیک سائیڈ والا ڈزائن ہے جس طرح آپ ڈزائن بنوانا چاہیں بھرا ہوا ہو یا ہلکا ڈزائن ہو ہر طرح کرزائیں ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے لئے ڈالا ہے تو ویورز اگر آپ کو ہماری یہ میندی والی ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہم بیل ایکم کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویورز کمنٹ دیں تاکہ میں پتا چل سکے کہ ہمارا کام کیسا ہے اور ہم پور امید ہیں اپنے چینل سے کیونکہ ہمارا چینل نیا سٹارٹ ہوا ہے تو ہم بہت پور امید ہیں جس طرح گروہ کر رہا ہے تو ہم اللہ کی ذات سے بڑے پور امید ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا گروہ کر رہا ہے تو ویورز اس کے اندر دیکھیں کتنے زبردست قسم کے ڈزائن ہیں بہت پیارے لگتے ہیں اور یہ نہیں کہ یہ عام ایک سٹیچو کے ہاتھ پر بنا ہوتا ہے ڈزائن تو وہ آپ کو پتا چل جاتا ہے لیکن یہ گرز کے ہاتھوں پر بنے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ بالکل مہندی کے ڈزائن ہیں پرنٹ کی ہوئے نہیں ہیں تو یہ مہندی سے ہی بنتے ہیں تو ویورز آپ دیکھیں کہ آپ خود بھی بنا سکتی ہیں ایک آپ کو ٹپ دیتی ہوں کہ اگر آپ کو پتا نہ چلے کہ مہندی کا ڈزائن کیسے بننا ہے تو آپ ایک میرر لیں مثلا ان کے شیشہ لیں اس کو آپ رکھیں اور ایک اوپر آپ ایک اون لے کے مہندی کی یہ ڈزائن سامنے رکھیں جو کوئی بھی ڈزائن کرنا چاہتی ہیں وہ ڈزائن آپ سامنے رکھیں اور اس کے اوپر آپ اس کو سٹاپ کر کے تو اس کے اوپر آپ اس کی پکچر لے لیں شورٹ سکرین جس کو کہتے ہیں وہ لے لیں تو لے کے اس کو آپ سامنے رکھیں تو آپ اس کے اوپر بناتی جائیں تو کئی سے خراب بھی ہوتا تو وہ شیشے پہ آپ اس کو رموو کر سکتی ہیں کیونکہ اس کا قرار بھی نہیں شیشے کو اوپر آئے گا اور نہ آپ کے ہاتھ خراب ہوں گے نہ آپ کا وہ جو ہے اگر کسی کپڑے یا کاغذ پہ بنائیں گی تو ظاہر ہے اس پہ اس کا کلر آئے گا مہندی کا تو شیشے پہ جیسے بھی آپ صاف کریں گے کپڑے کے ساتھ کریں گی کسی کاغذ کے ساتھ کریں گی تو اس شیشے تو خراب نہیں نہ ہوگا تو اس طرح آپ پریکٹس کرتی رہیں گی تو آپ کو مہندی لگانا بھی آ جائے گی تو یہ مہندی لگانے کی بہت زبردست قسم کی ٹیپ ہے جو کہ آپ بہت آسانی مہندی لگا سکتی ہیں مہندی لگانا بہت کسی کسی کو آتا ہے اور ہاتھ میں نیٹنس بھی مہندی کی جو ہے لگانے کی وہ کسی کسی کو ہی آتی ہے تو آپ بھی پریکٹس کریں گی تو آپ بھی مہندی لگا سکتی ہیں تو مہندی لگانے سے مہندی ہاتھوں پہ لگی ہو سجی ہو تو بہت خوبصورت لگتی ہے ہاتھوں کی زینت ہوتی ہے مہندی کا کلر جو ہے وہ کلر ہوتا ہے بہت پیارا ہوتا ہے ایک وہ عرق لگنے ہی لگانا چاہیے اس سے آتھوں پر الرجی ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ مہن دی ہی لگائیں آج کل وہ ریجنل مہن دی تو آتی نہیں ہے کیمیکل والی آتی ہے جس سے یہ کلر تیز آتے ہیں تو آتھوں پر جب تیز کلر آتے ہیں تو وہ جو ہے پہلے تو کہتے تھے کہ وہ آتھوں پر تیز کلر آتا ہے تو کوئی کہتا تھا کہ میاں پیار کرتا ہے کوئی کہتا تھا کہ ساس پیار کرتی ہے کوئی کیسے کوئی کیسے تو آج کل تو کیمیکل سے بڑے تیز کلر آ رہے ہیں تو اس پہ اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ کون پیار کرتا ہے کیمیکل کرتا ہے کہ کوئی اور کرتا ہے تو یہ مہن دی جو ہے یہ بچیوں کو لگانی چاہیے یہ سنت بھی ہے مہن دی لگانا تو اس لیے یہ آپ لوگ مہن دی ضرور لگایا کریں مہن دی لگانا اچھی بات ہے تو مہن دی سے ہاتھ جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اس پہ ہارٹ ڈزین ہر ایک دوسرے سے الگ الگ ڈزین ہے ساری ویڈیو دیکھیں مکمل ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو پسند آیا ہمارا کام اور آپ ہمیں کمنٹس دیں کہ آپ کو جو کوئی کام پسند آیا نہیں پسند آیا تو آپ ہمیں بتایا کریں کہ یہ ہمیں کام پسند آپ کا نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ اس سے اچھا کرنے کی کوشش آپ کے لیے کریں گے آپ کے ہی لیے ہم کام کرتے ہیں تو ویورز آپ کے کمنٹس سے ہی ہمیں سیکھنے کا اور کام کرنے کا پتا چلے گا تو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھے اور آپ ہمیشہ خوش اور خورم رہیں اور آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہم آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمارے ملک کو اور ہم سب کو ہمیشہ خوش اور خورم رکھے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی کسی نئی چیز کے ساتھ کسی نئی انداز کے ساتھ اور کسی نئی اور منفرد اور یونیک چیز کے ساتھ